عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس لیے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے عورتوں نے ہمیشہ گدوں سے عشق کیا ہے اکل مند آدمی کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتی اکل مند پہلے دماغ سے پوچھتا ہے اور پھر اپنے موں سے بات نکالتا ہے تم لوگ اس لیے گریب ہو کہ جب بارش ہوتی ہے بجائے فصل لگانے کے تم لوگ جنسی ملاب کرنے لگتے ہو ایک گہرت مند انسان کو دنیا میں دو ہی کام ہیں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے عورت کا ہونٹوں کو دانتوں میں دبانا اس بات کا اشارہ ہے کہ اسے چھو لیا جائے حاجیوں کو جلدی تھی کہ وہ کسی طرح اڑ کر پاکستان پہنچ جائیں تاکہ وہاں جا کے یہ کہہ سکیں کہ ہمارا اس سرزمین سے آنے کو بلکل جی نہیں چاہ رہا تھا محبت کو کچھ عرصہ کے بعد ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گسیٹنا پڑتا ہے میں نے اکل بیوقوفوں سے سیکھی جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں بلگیٹس کہتے ہیں میں امتحان میں پھیل ہو گیا اور میرا دوست پاس ہو گیا میرا دوست اب میکرو سافٹ میں انجینئر ہے اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں اگر آپ کا منصوبہ ایک سال کا ہے تو چاول لگائیں اگر منصوبہ دس سال کا ہے تو درخت لگائیں اور اگر منصوبہ سو سال کا ہے تو بچوں کو تلیم دیں کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا نیک عورت اور بے تہاشا دولت صرف تین کاموں سے ملتی ہے محنت اللہ کی عبادت اور نظریں جھکا کے چلنے سے جو عورت یہ تین حرکات کر رہی ہو اس سے شادی کر لو ایسی عورت کے مقدر میں بے تہاشا دولت ہوتی ہے نگاہ نیچی رکھتی ہو کم بولتی ہو اور اس نے اخلاق رکھتی ہو تین عورتوں سے ہمیشہ دور رہو وہ تمہیں کنگال کر دیں گی نمبر ایک جھوٹی عورت جو تمہیں ہمیشہ دھوکے میں رکھے گی نمبر دو بکھیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی نمبر تین بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے پر بیچ ڈالے گی اگر پیسے درختوں پر لگتے تو عورتیں بندروں سے پیار کرتی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل آریان وائس کو لازمی سبسکرائب کریں